امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و اسلامتی کے ساتھ پیار و محبت ولی خوشی ولی اتفاق و ادھاد ولی اور پاکیز علیہ و زندگی عطا فرمائے آمین پیارے سامین و ناظرین بہت سارے دوست احباب مائیں بہنیں اور بیٹھیں لکھتی رہتی ہیں کہ جسمانی کمزوری جوڑوں کے درد کمر درد مردانہ کمزوری جنسی کمزوری بچوں کے قد نہ بڑھنا مٹاپہ کولیسٹرول شگر کے لیے دبلہ پند نامردی بے اولادی اس کے لیے کوئی نصب دائیں آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے لگا ہوں اگر آپ اس کو اپنی غذا بنا لیں خوراک بنا لیں اور طریقہ علاج بنا لیں اور اس کو دوا سمجھ لیں آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ بھی جائیں گے اور آپ کے جسم کے اندر بہت ساری ایسی بیماری ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے اس غذا اور خوراک سے دور ہو جائیں گی یہ ہے ساگو دانا جیسے عام طور پر سابو دانا بھی کہتے ہیں یہ ساگو نامی جو درخت ہوتا ہے اس کی جڑے ہوتی ہیں جیسے گاجرے مولیے آلویں شکرگندیے جس طرح بلکل بے ہی نہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اس کی جڑے ہوتی ہیں ان کو نکال کر دھو کر فیکٹریو میں لے کر جائے جاتا ہے فیکٹریو میں اس کا چھلکہ اترتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو بالکل پورڈر بنایا جاتا ہے نشاستے کی طرح پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو یہ چھوٹے چھوٹے جو نموٹیوں کی طرح سفید دانوں میں تبدیل کیا جاتا ہے اور اس کا پکانی کا طریقہ وہ میں آخر میں بتاؤں گا بے حد مفیدے اور ایسے طریقہ اور ایسے طریقہ علاج جو شگر کے مریض کمزور خواتین کمزور مرد مردانہ کمزوری جنسی کمزوری دبلہ پن بے اولادی ان تمام بیماریوں کے لیے نا انتہائی مفید چیزیں گبراہت ہاتھ پاؤں کا سنونا خون کی کمی چہرے کا زرد اور پیلہ ہونا ان تمام چیزوں کے لیے نا بے حد مفید ہے ساگو دانے کے اندر نا تقریبا 94 فیصد نشائستہ پائے جاتا ہے 0.2 فیصد پروٹین پائی جاتی ہے 10 گرام کیلشیم ایسے ہی جو ہے نا 1.2 جو ہے نا میلی گرام لوہا پائے جاتا ہے عام جسمانی کمزوری اور شگر کی وجہ جو کمزوری ہوتی ہے دبلہ پن پتھوں کی کمزوری ہاڑیوں کی کمزوری اس کے لیے جو ہے نا یہ بے حد مفید ہے کیونکہ کیلشیم ایسے ہی وہ تمام افراد اور تمام بچے جن کے قد چھوٹے ہوتے ہیں اور قد بڑھانا چاہتے ہیں ان کے لیے نا ساگو دانے کا استعمال بے حد مفید ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ساگو دانے کے اندر کیلشیم آئرن اور فائبر پائے جاتا ہے جو قد کو بڑھانے کے لیے اور بچوں کی نشنما کے لیے بے حد مفید اور ضروری ہوتا ہے ایسے ہی ساگو دانے کے اندر نا فولک ایسر اور وٹامن بی کمپلیکس کافی مقداریں پائے جاتا ہے جو چھوٹے بچوں کی نشنما کے لیے بے حد مفید ہے اس کے علاوہ جوڑوں کا درد جسمانی درد جسمانی کمزوری دبلہ پن اور وہ افراد جو اونچی جگہ پر گاڑی پر سفر کرنے میں یا گاڑی ذرا تیز ہو جائے یا موٹسائیکل میں پیچھے بیٹھنے سے یا ریل میں یا اونچی پہاڑیوں پر سفر کرنے سے گبرا جاتے ہیں اور گبراہٹ ہوتی ہے ہاتھ پاؤں سنو جاتے ہیں خون کی کمی ہوتی ہے چہرہ زرد ہو جاتے ہیں ان کے لیے بے حد مفید ہے عام طور پر جب کوئی بیمار ہوتا ہے لمب بہار ہوتا ہے یا آپریشن ہوتا ہے اس کو چند دن کھلا کرنا چھوڑ دیا جاتا ہے اور گلوں میں ویسی پڑا فراہن پھینک دیا جاتا ہے آپ اس کو اپنے لیے اپنے بڑے والدین کے لیے اپنے بچوں کے لیے خوراک کے ایک لازمی حیثہ اور جز بنائیں اور ڈیلی جو ہے اپنے بچوں کے کھلائیں خود کھلائیں اپنے بڑے والدین کو کھلائیں اب طریقہ کاری ہوگا کہ ساگودانہ عام طور پر ابلتے ہوئے پانی میں یا ابلتے ہوئے دودھ میں پکایا جاتا ہے یاد رکھیں اگر ٹھنڈے پانی میں آپ ڈالیں گے نا تو یہ بالکل جو ہے نا اس میں پگل کر یہ ختم ہو جائے گا اور خراب ہو جائے گا صحیح ابلتے ہوئے پانی میں ساگودانہ لالیں چار پانچ چھ ابری ٹی سپون اس کو کم اس کم نا پانچ سے سات منٹ ابلنے دیں وہ موتی کے طرح جو سفید تھے نا وہ بالکل ہلکے مدم ہو جائیں پانی کے ساتھ پانی ہو جائیں موتی اور سوچ جائیں اس کے بعد اس میں دودھ ڈالیں آدھا پہو دودھ یا ایک پہو ہس بھی ضرور فر پکائیں اور ہس بھی ضرور چینی اس میں ڈالیں جب یہ ساگودانہ نیم گرم رہ جائے اس کے بعد ایک تازہ موٹا سہیب نے اس کا چھلکہ اتار کرنا اس کو کدھوکش کریں بالکل کدھوکش بالکل بھاریک لیول کا جو کدھوکش ہے وہ کریں اس میں مکس کریں اس کو پرنا ایک تاری سے مرتبہ یا اللہ یا سلام یا قوی یا شافی یہ پڑھ کر دھم کریں خود بھی کھائیں بچوں کو کھلائیں اپنے بڑے والدین کو کھلائیں دس دن آپ یہ خوراک کھلائیں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے طاقت اور چہرے کا کی جو رنگت ہے لالی ہے خوبصورتی ہے وہ کیسے نکھر کر سامنے آتی ہے یقین جانے دس دن کھانے کے بعد آپ سے ہر کوئی پوچھے گا کہ آپ کیا استعمال کرتے ہیں یہ اتنی مفید چیز ہے اس کی اتنی بینیفرز ہیں میں آپ کو کیا بتا ہوں خود بھی کھائیں بچوں کو کھلائیں اور اپنے بڑے والدین کو کھلائیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ